بسم اللہ الرحمن الرحیم دیو مائک آٹا آج ہم نے اس فائلم کو پڑھنا ہے جس کا نام ہے دیٹیریو مائک آٹا اچھے یہاں ہم جب دیٹیریو مائک آٹا اس کا دوسرا نام ہے ایمپرفیکٹ فنجائی اس کو دیٹیریو مائک آٹا یا ایمپرفیکٹ فنجائی کیوں کہا جاتا ہے سب سے پہلے دیٹیریو یہ بڑھ نکلا ہے سیکنڈری یعنی اس کی اہمیت دوسرے نمبر پہ ہے کچھ ہوتی پریمری جو پہلے نمبر پہ ہو تو عام طور پہ جو پہلے تین گروپ ہیں وہ پریمری فنجائی کہلاتے ہیں وجہ یہ ہے ان میں ایک بہت زبردست پروسس ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیکسول ریپرڈکشن اور ان میں چکے سیکسول ریپرڈکشن نہیں ہوتا اور اس کمی کی وجہ سے ان کو دوسرے نمبر پہ رکھا گیا ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں اور پھر ان کو یہ بھی کہا گیا ہے یہ امپرفیکٹ ہیں کہ یہ نامکمل ہیں اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ بہت اچھی صلاحیت نہیں رکھتی کہ ان میں سیکسول ریپرڈکشن نہیں ہوتی تو امپرفیکٹ فنجائی کہ یہ نامکمل فنجائی ہے کیونکہ سیکسول ریپرڈکشن کو ہونا فنجائی کے اندر ایک بہت زبردست قسم کی تریکٹسٹک ہے اس کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ سیکسول ریپرڈکشن نہیں رکھتی فنجائی جس کے کریکٹر کسی بھی گروپ سے بلانگ کرتے ہیں اگر اس میں سیکسول ریپرڈکشن نہیں ہے تو اس سارے فنجائی کو ہم اس گروپ میں شامل کریں تو اسی وجہ سے اس میں ورائٹی بھی کافی آگئی یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گروپ بنا ہے مختلف قسم کی کریکٹر رکھنے والے فنجائی سے لیکن ان میں ایک کومن کریکٹر سب میں پائے جاتا تھا کہ ان میں سیکسول ریپرڈکشن نہیں ہے تو ہیٹروجینس گروپ وہ گروپ ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ ورائٹی پائی جاتی تو ہیٹروجینس گروپ ہے انکلوڈ آل سچ فنجائی جس میں ہر وہ فنجائی ہے جس میں جو سیکسول فیز ہے سیکسول ریپرڈکشن ہے وہ ابزرف نہیں کی گئی اس کے بعد ریلیٹیڈ ویڈ آدھر گروپ کا مطلب کے ہے جب ہم اس کے میمبر کو دیکھتے ہیں تو کریکٹر وائز اس کے میمبر اسکو مائی گوٹا کی طرح بھی ہیں کچھ زیادہ تر میمبر اسکو مائی گوٹا کی طرح ہے کچھ بسیڈیو مائی گوٹا کی طرح ہے کچھ آپ کہہ سکتے ہیں زائیگو مائی گوٹا کی طرح ہے جب ہم اس کی بات کرتے ہیں کریکٹر اس کے زیادہ تر میمبر کے اسکو مائی گوٹا پھر ہم نے اسکو مائی گوٹا کے ساتھ کیوں نہیں رکھا بسیڈیو مائی گوٹا کے ساتھ کیوں نہیں رکھا زائیگو مائی گوٹا کے ساتھ کیوں نہیں رکھا اس کی سب سے بڑی لوجک یہ ہے اس میں سیکسول ریپروڈکشن نہیں ہے اور یہی وجہ بنی ہے اس گروپ کو بنانے کی ہاں می بھی پوسیبل ہے یہ ہو بھی سکتا ہے جیسے فار ایگزمپل جو جو ایڈوانسز ان سائنسز آگے بڑھتی ہیں یعنی ترقی کرتی ہیں سائنس اس کی فیلڈ اس کی ٹیکنیک ترقی کرتی ہیں زیادہ بہتری ان میں آتی ہے تو بعض چیزیں جو پہلے کچھ اور سمجھی جاتی تھے بعد میں کچھ اور سمجھی گی جیسے ہم اگر فنجائی کو ہم ابزرو کریں انیشلی اور ہمیں ایسے لگے کہ اس میں سیکسول ریپروڈکشن نہیں ہے چاہے اس کا کریکٹر اسکو مائکوٹا کی طرح ہو یا زائگو مائکوٹا کی طرح ہو یا بسیڈیو مائکوٹا کی طرح ہو تو ہم اس کو ڈیٹیریو مائکوٹا میں رکھتے ہیں لیکن بعد میں جب ٹیکنیک بہتر ہونے کے وجہ سے پتا چلے کہ اس فنجائی کے اندر ایک ایسا ریپروڈکٹیو سٹیکچر ہے جو سیکسول کہلاتا ہے تو پھر ہم اس فنجائی کو فوراں اس گروپ سے نکال دیں یعنی ان شارٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس گروپ میں کوئی ایسا فنجائی شامل نہیں ہوگا جس میں سیکسول ریپروڈکشن ہوتی ہو تو ہم اس فنجائی کو نکالیں گے پھر جس کے کریکٹر سے جس گروپ سے اس کے کریکٹر ملتے جلتے ہوں گے اس گروپ میں اس کو انکلوڈ کر دیا جائے گا تو یہی بات لکھی گئی ہے کہ اس گروپ میں شامل جتنے بھی ہمارے پر فنجائی ہیں کریکٹر وائز وہ کسی نہ کسی دوسرے گروپ سے بھی ریزیمبل کر رہے ہوتے ہیں زیادہ تر اس میں سے موسٹ آف دیم ڈیٹیریو مائک آٹ کی جو ممبر ہیں آر ریلیٹڈ ویز سیکسولی ریپروڈیسنگ ریپریزنٹیٹیو ایسکومائٹا لیکن کچھ حیثی ہیں جو زائیو مائک آٹا اور بسیڈیو مائک آٹا سے بھی ریپریزنٹیو پھر ان گروپ میں کیوں نہیں رکھا اس وجہ سے کیونکہ اس میں سیکسولی پروڈکشن نہیں ہوتی لیکن اگر مزید ٹیکنیک بہتر ہونی کی وجہ سے ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اس فنجائی میں سیکسولی پروڈکشن ہوتی ہے اس سیکسولی پروڈکشن آر فاؤنڈ اٹیز ری آسائنڈ ری آسائنڈ کا مطلب ہے کہ ہم اس کو پھر دوبارہ گروپنگ کریں گے اس کی ری آسائنڈ کہ پہلے ہم نے آسائنڈ کیا تھا کہ اس کو ڈیٹیریومائی کا آٹا میں ہونا چاہیے لیکن پھر ہم نے اس کو ری آسائنڈ کیا کہ اس کو کے اندر کیونکہ سیکسولی پروڈکشن پائی گئی تو اس کو ہم دوبارہ پھر اس فائل میں رکھیں گے جس کے اندر سیکسولی پروڈکشن بھی ہوتی اور اس کے کریکٹر بھی میچ کرتے ہوں اس کے بعد چونکہ ان میں سیکسولی پروڈکشن نہیں ہوتی اور فنجائی میں کلاسفیکشن کی جو بیس ہے وہ سیکسولی پروڈکشن ہے اس وجہ سے پھر ہم دوسرے میتھڈ دیکھتے ہیں جیسے ڈی این اے سیکوینس کے ذریعے سے ہم کلاسفیکشن کر سکتے ہیں تو بیالوجسٹ نو کلاسفائی موسٹ آف دے امپرفیکٹ فنجائی آن دے بیسز آف ڈی این اے سیکوینس دو سیکسول سٹکچر میناٹ بھی فاؤنڈ یعنی بیالوجسٹ کلاسفائی کر رہے ہیں کافی ساری امپرفیکٹ فنجائی کو ڈی این اے سیکوینس کی بنیاد پر اب یہ جو ڈی این اے سیکوینس ہے ہر فنجائی کی آپ کو پتا ہے ہر آرگنزم کی ڈی این اے سیکوینس کیا ہوتی ہے دوسرے سے مختلف ہوتی ہے حالکہ ان میں سیکسولی پروڈکشن نہیں پایا جاتا ہے اور سیکسولی پروڈکشن بنیاد ہے فنجائی میں کلاسفیکشن کی تو اس کے باوجود پھر ہم دوسرا آلٹرنیٹیو میتھڈ دیکھتے ہیں جو زیادہ بہتر میتھڈ بھی ہے وہ ہے ڈی این اے سیکوینس کہ اس ڈی این اے سیکوینس کی بنیاد بنا کے پھر ہم گروپنگ کر دیں اس کے بعد اگر کسی آرگنزم میں یا کسی آرگنزم کی سپیشی میں سیکسولی پروڈکشن نہیں ہوتی تو اس کا سروائیوہل مشکل ہو جاتا ہے اس کے وجہ کیا ہے کیونکہ سیکسولی پروڈکشن سے نئے نئے جنیٹک کومبینیشنز آتے ہیں نئے نئے جنیٹک ویریشنز آتی ہیں جو انورمنٹل چینجز کے لئے بہت زیادہ سوٹیبل ہیں اس انورمنٹل چینجز کو ایڈاپٹ کرنے کے لئے جنیٹک ویریشن کا ہونا جنیٹک کومبینیشن کا ہونا نئے جنیٹک مکچر کا بننا یہ بہت ضروری ہے اور وہ ساری جنیٹک ویریشن جنیٹک کومبینیشن وہ ریزلٹ ہیں سیکسولی پروڈکشن کا تو اگر ان فنجائے میں سیکسولی پروڈکشن نہیں ہوتی تو ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ ہمیشہ جو ڈاٹرز ہیں وہ ہمیشہ پیرنٹ کی طرح ہوں گے اور اگر ڈاٹر ہمیشہ پیرنٹ کی طرح ہوں اور انوائرمنٹ بدل جائے تو وہ ہو سکتا ہے بدلا ہوا انوائرمنٹ پہلے جیسے کریکٹسٹک ریکوائر نہ کریں اور نئی کریکٹسٹک ریکوائر اب وہ چکے ڈاٹر پہلے جیسے تھے اس وجہ سے ان کے اندر وہ چینجز نہیں آئی تو وہ چینجز نہیں آنے کی وجہ سے وہ ہو سکتے ہیں انوائرمنٹ ان کو کیلی کر دیں تو اس وجہ سے ہر آنے والی جنریشن کو پہلے سے بہتر ہونا پڑے گا کیونکہ انوائرمنٹ بدل رہا ہے انوائرمنٹ چینج ہو رہا ہے اور یہ بدلاو کا کام لے کے آتا ہے سیکسولی پروڈکشن تو ان میں سیکسولی پروڈکشن نہیں ہے تو لگتا ایسا ہے کہ شاید ان کا سروائیول تھوڑا سا مشکل ہے لیکن اللہ تعالی نے ان آرگنزم کو سروائیو کرنے کے لیے ایک اس کا متبادل دیا ہے اور جو کہلاتا ہے پیرا سیکسولیٹی جو بلکل فنکشن سیکسولی پروڈکشن کی طرح پروفارم کرے لیکن سیکسولی پروڈکشن نہیں ہے سیکسولی پروڈکشن اس میں ہوتا گیا بیسکلی ڈیسپائیٹ دی اپسنس آف سیکسولی پروڈکشن ایمپرفیکٹ فنجائی جو ہیں کیونکہ ان میں سیکسولی پروڈکشن نہیں ہے تو ایمپرفیکٹ فنجائی شو سپیشل کائنڈ آف جنیٹک ری کمبینیشن تو وہ اپنے جینز کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ نئی نئی ورائیٹی آئے نئی نئی خصوصیات ہیں اور وہ نئی نئی خصوصیت پھر انوائرمنٹ کے اندر رہنے پر کی مددگار ہوں تو اس پروسس میں کیا ہوتا ہے جیسے فار ایگزمپل ایک ہی ہائی فی میں اگر مختلف نیوکلیس پڑے ہیں اب یہ نیوکلیس مختلف آتے ہیں حالانکہ دو ڈیفرنٹ آرگینزم سے ہی ہیں لیکن یہاں جو پروسس ہونا ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہاں نیوکلیر فیوین پروپرلی نہیں ہوتا اس کے بعد یہاں آپ کہہ سکتے ہیں پھر میوسیز نہیں ہوتی کیونکہ ہم جب سیکسول ریپروڈکشن کی بات کرتے ہیں تو دو چیزیں ہم نے کہ نیوکلیر فیوین یعنی کیریو گیمی کے فوران بعد آپ کہہ سکتے ہیں میوسیز کا ہونا ضروری ہے سیکسول ریپروڈکشن میں پھر میوسیز کے بعد ایک ریپروڈکٹی سٹکچر کا بننا ضروری ہے پھر سپورز کا بننا ضروری ہے اگر یہ سارے کام ہو رہے ہیں تو ہم کہیں گے فنجائی کے اندر سیکسول ریپروڈکشن ہو رہی ہے لیکن یہاں کیا ہوتا ہے کہ دو مختلف فنجائی جو ایک اسپیشی سے بلانگ کرتے ہیں اس کے نیوکلیس اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنے جینز کو ایکچینج کر کے دوبارہ لیدہ ہو جاتے ہیں یہ سیمپلز ہے جین دو نیوکلیس آئے اپنے جینز کو ایکٹھا کیا اس کے بعد تھوڑا سا مکس کر کے دوبارہ لیدہ کوئی میوسیز نہیں ہوئی کوئی سپور فارمیشن نہیں ہوئی کوئی ریپروڈکٹی سٹکچر نہیں بنا تو اس وجہ سے اس کو پراپر سیکسول ریپروڈکشن نہیں کہیں گے لیکن یہاں چونکہ جنیٹک ایکچینج ہوا ہے تو اس وجہ سے نئی ورائیٹی لازمی آئی تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ پورشن آف کروموسوم آف ٹو نیوکلیائی کہ دو نیوکلیائی جو دو مختلف انجائی سے آئے ہوتے ہیں اور رہ وہ سیم ہائی فی میں رہ رہے ہوتے ہیں یعنی یہ جو ڈائی کریارٹک ہائی فی ہے اس کے جو نیوکلیائی ہے وہ اپنے کروموسوم کو کروموسوم کو اکٹھا کرتے ہیں ایکچینج کرتے ہیں پھر علیہ دا ہوئے تو یہاں ایک ورڈ ہم استعمال کرتے ہیں کہ پہلے ڈیپلوڈائیزیشن ہوئی پھر ہیپلوڈائیزیشن ہوئی تو یہاں کیونکہ جس وقت ہم بات کرتے ہیں ڈیپلوڈائیزیشن کا مطلب کیا ہے کہ جو نیوکلیائی پہلے ڈیپلائیڈ بنے اس کے بعد یہاں پھر کیا ہوئی ہیپلوڈائیزیشن ہوگی کہ دوبارہ پھر ہاف ہاف ہوگی اب ہیپلوڈائیزیشن میوسیز میں بھی ہوتی ہے لیکن میوسیز میں پورے پروسیجر ہے کہ پروفیز ہوگی پروفیز میں کافی سارے سٹیپ ہیں پھر میوسیز ون ہوگی پروفیز ہوگی اس کے بعد میٹا فیز ہوگی اس کے بعد ٹیلو فیز ہوگی پھر جاگے چار قسم کے نیوکلیائیز بنتے ہیں تو یہاں کوئی اس طرح کی جو فیزیز ہیں وہ ابزرو نہیں کی گئی تو ہم کہتے ہیں یہاں میوسیز نہیں ہوتی یہاں جس لائک کے میٹاوسیز دونوں آپ کہہ سکتے ہیں نیوکلیائز کیا ہوتے ہیں الیدہ ہوتے ہیں تو یہاں ایکسچینج آف جینز لازمی ہوا ہے لیکن اس میں پروپرلی اس انداز میں نہیں ہوا جس انداز میں میوسیز میں ہوتے ہیں تو بہرحال اس میں وہ جو ساری سیکوینس ہے سیکسولی پرڈکشن کی آپ کہہ سکتے ہیں ہائی فی کا اکٹھا ہونا اس کے بعد پلازمو کیمی کا ہونا کیاریو کیمی کا ہونا یہاں تک تو میں بھی ہو سکتے ہیں یہاں بھی ہو لیکن اس سے اگلا جو ہے میوسیز کا بننا سیکسولی پرڈکٹی سٹرکچر کا بننا فروٹنگ باڈی کا بننا فروٹنگ باڈی کے اندر ریپرڈکٹی سٹرکچر کا لگنا اس پر ریپرڈکٹی سپور اس کا بننا تو یہ یہاں کچھ نہیں ہوتا یہاں جس دو نیوکلیائز آئے اکٹھے ہوئے جین ایکسچینج کی اور علیہ دا ہو گئے اب چونکہ ان میں جین ایکسچینج ہو گئے ہیں تو اس وجہ سے نئے جین ایٹی کمبینیشن آئے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں پیرا سیکسولیٹی ہیو دہ بینیفیٹس آف سیکسولی پروڈکشن بٹ نوٹ ٹرو سیکسولی پروڈکشن کہ اس کے فائدہ تو بلکل سیکسولی پروڈکشن کی طرح کا ہے جین ایٹیگ ویریشن آ رہی ہیں لیکن یہ پروپر سیکسولی پروڈکشن نہیں ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ شارٹ کوئشن ہے میں کہہ دوں کہ اس چیپٹر کا اگر لچ تیار کریں ہم امپورٹنٹ شارٹ کوئشن کی تو یہ ایک امپورٹنٹ شارٹ کوئشن ہے امپورٹنس وائز اچھا اس کے بعد اگزمپل ذہن میں رکھنی ہے پینیسیلیم، اسپرجیلس، ہیلمنتوس پوریم، الٹرنیریا، فیوسیلیم جس کے امپورٹنٹ میمبر ہیں تو آپ نے اس کو اسی سیکنس سے یاد رکھنا ہے یہ دو میمبر ہیں ان کے کامن نم بھی دیے گئے ہیں بلیو گرین مولڈ ہے اور براؤن مولڈ ہے اب یہ جو بلیو گرین مولڈ ہے یا پھر براؤن مولڈ ہے یہ اگز کا ابجیکٹیب میں آ جاتا ہے جیسے براؤن مولڈ کا سائنٹیفک نیم بتائیں بلیو گرین مولڈ کا سائنٹیفک نیم بتائیں اس طرح کے امسی کیوز آ جاتے ہیں اس کے بعد تھوڑا سا جو جو ڈیٹیل ہے وہ صرف ایک میمبر کی ہے جو اس کا ریپریزنٹیٹیو میمبر ہے جو مشہور میمبر ہے سب سے زیادہ وہ ہے پینیسیلیم پینیسیلیم مشہور ہوا ہے پینیسیلیم انٹیپیوٹر کی وجہ سے تو ہیبیٹیٹ سب سے پہلے یہ سیپروفائٹک فنجائی ہے یعنی گلے سڑے مواد کے اوپر یہ زندہ رہتا ہے اس کے بعد کومن آن ڈیکنگ فروٹ اینڈ پریڈ اور اس کے جتنے بھی ہائی فی ہیں وہ سارے سیپٹیٹ ہوتے ہیں ہائی فی اور سیپٹیٹ سارے کیا ہوتے ہیں اس کے بعد چونکہ سیکسول ریپروڈکشن تو ہوتی نہیں ہے یا کہ پیرا سیکسولیٹی ہوگی یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں جو کومن مین آف ریپروڈکشن ہے وہ اے سیکسول ریپروڈکشن ہے تو اس میں کیا ہوتے ہیں کہ پینیسیلیم ہمیشہ نیکڈ سپورٹس کے ذریعے سے اب یہاں ایک ورڈ استعمال ہوئے نیکڈ سپورٹس اور ان نیکڈ سپورٹس کو ہم کہہ گئے تھے کونیڈی آس ان کو کیا کہا جاتے ہیں کونیڈی آس اب اس کو نیکڈ سپورٹس کیوں کہا جاتے ہیں اس کے ریزن ہم پہلے بھی دسکس کر چکے ہیں چونکہ یہ کسی کورنگ کے اندر نہیں بنتے بلکہ جن برانچز پر یہ لگتے ہیں اور برانچز کے اوپر لگتے ہیں سرفس پر یہ موجود ہوتے ہیں کورنگ کے اندر یہ لپٹے نہیں ہوتے اس وجہ سن کو نیکڈ سپورٹس کہا جاتے ہیں تو کونیڈیا بارن ان چین ہمیشہ چین کے شکل میں لگتے ہیں پینیسیلیم کی ایک ریکٹسٹک ہے جس کو کونیڈیو فور کہا جاتے ہیں تو یہ آپ کو بلیو کلر کے نظر آرہی ہیں اور جو کونیڈیو فورٹس ہیں وہ ہمیشہ برانچ ہوتے ہیں یعنی آپ دیکھیں اس کونیڈیو فورٹس سے کتنی ساری برانچز نکل رہی ہیں اس کے بعد اور اگر یہ بہت ساری کٹھے ہو جائیں کونیڈیو فورٹس جیسے ہم بات کرتے ہیں پینیسیلیم جب ہم الیکٹران مایکروسکوپ یا کمپاؤنڈ مایکروسکوپ سے دیکھیں تو اس کے برانچز اتنی زیادہ ہوتی ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے برش ہے جیسے جوتے صاف کرنے والا برش یا فرش وغیرہ صاف کرنے والا برش ہے اس پر کافی سارے بال نکلے ہوتے ہیں تو ان کے اس آپ کہہ سکتے ہیں برانچز کی وجہ سے ایسے لگتا ہے کہ یہ برش لائک ایرنجمنٹ شو کر اور یہ برش لائک ایرنجمنٹ آف کونیڈیا تو یہ پوچھا جا سکتا ہے جب میجر کریکٹسٹک آف آپ کہہ سکتے ہیں پینیسیلیم کیا ہے تو برش لائک ایرنجمنٹ آف کونیڈیا اس کریکٹسٹک آف پینیسیلیم اور جب یہ کونیڈیا چونکہ کافی ساری تعداد میں ہوتے ہیں جب یہ کافی ساری تعداد میں ایک سوٹیبل پلیس پر گٹتے ہیں تو وہاں گرو کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے فروٹ وغیرہ کے اوپر گرے تو فروٹ کے اوپر یہ پوری کالونی بناتے ہیں ایک فنجائی نہیں ہوتا پوری کالونی ہوتی ہے اور اس کالونی کو جو بلیو کلر ملا ہے وہ اس کے کونیڈیا کی وجہ سے کونیڈیا کا جو کلر ہے وہ عام طور پر بلویش کلر ہوتا ہے اور عام طور پر اس کی جو کالونی ہے وہ سرکولر فوم میں ہوتی ہے گول گول جیسے آپ کو تصفیر میں نظر بھی آ رہا ہے کہ ایک مارٹا آپ کو نظر آئے گا اور اس مارٹے کے اوپر گول سا دائرہ ہے اب یہ جو گول سا دائرہ ہے یہ بیسیکلی یہ میسیلیل کالونی ہے پیلیسیلیم کی اور کونیڈیا کے بارے میں کہا جاتے ہیں یہ ہوا کے ذریعے سے آسانی سے پھیل جاتے ہیں تو یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے اس میں کہ برش لائک اریجمنٹ اور اس کے بعد جب بھی کالونی بنتی ہے تو یہ بھی اپنی یاد رکھنے ہیں وہ ہمیشہ سرکولر ہوتی ہے اور عام طور پر کالونی کا کلر کیا ہوتے ہیں بلیو یا بلیو گرین اور اسی وقت اس کا نام بلیو گرین مول رکھا گیا تو یہ ہمارا آخری کے گروپ تھا وہ اینڈ ہو گیا ہے اگلے لیکچر میں ہم لینڈ اڈاپٹیشن آف فنجائی کو ڈسکس کریں گے آج کے لیے اتنے ہی اللہ حافظ سبسکرائب تو می چینل فر مور ویڈیوز اور پریس فر بیل آئیکن فر لیٹیسٹ اپ ڈیٹس